ایک اور اہم خبر ہے کاشو میں وزرعالہ سندھ کیامت پر امداد کی تقسیم میں بدنظمی اور امدادی سامان کی تقسیم میں تاخیر پر متاثرین مشتعل ہو گئے سیلاف متاثرہ افراد امدادی سامان کے ٹرکوں پر چڑھ دوڑے ہنگام آرائی کے دوران متاثرین مطالبی زخمی اور بے ہوش ہو گئے آپ کو یہ ہم صورتحال دکھا رہے ہیں کاشو کی جہاں پر وزرعالہ سندھ کیامت پر امداد کی تقسیم میں بدنظمی ہوئی اور امدادی سامان کی تقسیم میں تاخیر پر متاثرین مشتعل ہو گئے متاثرہ افراد امدادی سامان کے ٹرکوں پر چڑھ دوڑے ہنگام آرائی کے دوران متاثرین معمولی زخمی ہوئے اور بے ہوش ہو گئے کاشو میں وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ کیامت کے موقع پر یہ مناظر دیکھنے میں آئے آپ دیکھ سکتے ہیں امدادی سامان کا ٹرک ہے اور متاثرین اس پر چڑھ دوڑے ہیں یہاں پر شدید انگام آرائی ہوئی بدنظمی ہوئی کچھ متاثرین زخمی بھی ہوئے کچھ بے ہوش ہو گئے اور غصہ اس بات کا تھا کہ وزرعالہ سندھ دیر سے یہاں پر کیوں پہنچے تاقیر سے پہنچنے پر مشتعل مظاہرین اس ٹرک پر ہی چڑھ دوڑے اور بدنظمی کے باعث کئی متاثرین زخمی بھی ہوئے اور کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے ہمارے نمائندے شہر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں شہزاد بتائیے گا ابھی کیا صورتحال ہے دیکھیں جی وزیرالہ سندھ آج خصوصی دورے پر آئے تھے جو برسات متاثرین جو علاقہ ہیں جس میں خصوص طور پر کچھو کا پسمند علاقہ ہے وہاں پر وہ پہنچے پہلے وہ سیون شریف پہنچے بعد میں یہاں پر دادو کا علاقہ ہے چنی جو کہ کچھو میں آتا ہے چنی ساور وہاں پر وہی پہنچے تھے تاہم سلام متاثرین سے انہوں نے بات بھی کی تاہم سلام متاثرین کے لیے جو انتظامیہ کی جانب سے وزیرالہ سندھ نے یہ ہدایت کی تھی کہ سلام متاثرین کے سامان تقسیم کیا جائے تاہم انتظامیہ کی جو نائلی ہے وہ سامن آئے گئے انتظامی جو دامتے وہ کوئی خاصے بہتر نہیں تھے جس کے باہر مگدر مچی اور بددزمی کا شکار ہوا جس سامان متاثرین میں جو دیا گیا اس میں کافی جو متاثرین تھے اور ان میں شدید گرمی کے بعد کافی دھکم دھکتے شاہی کیونکہ وزیرالہ سندھ یہاں پر پہنچے تھے امومن طور دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی ایسی سورتیالی کے انتظامے کی جانب سے کوئی خاص ایک دامات جہاں پر لائن لیے گئے جاتے ہیں بہت شکریہ شہزاد